ہمارے فیل کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے یہ ہمارا فیل ہمارے پول کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے دونوں کے اندر کانٹرڈکشن ہے دونوں کے اندر تضاب ہے تو یہ وہی اہم چیز ہے یہ صرف زبان تو جو کچھ ہم کہہ لیتے ہیں یہی کافی نہیں ہے ارتراف ہمارے پر سیکلیمنٹی ہونا بہت سہی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک آیت اور ہے روہ السابیہہ ابراہیم و بلینی و یاکو یہ جو اسلام کی بات ہے یہ سب سے پہلے اسلام قوایت میں معلوم ہے آپ لوگوں کو قوایت ہے اسلام کی شعورات ہے آدم سے ہر اس کے بعد میں یہاں پہ ذکر ہے یہ جو انبیاء روزگین ہیں ابراہیم اور یاکو یاکو کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ یاکو اور ان کے عورات میں کئی مشہور نام ہیں ایک بڑے مشہور نام ہی جو اس سے ہم سب لوگ جانتے ہیں یوسف سنا ہے آپ لوگوں نے ابھی اس کے بعد میں وہ جو پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے یہ ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جو سب لوگ اس کو ایکسپ کرتے ہیں اس کی سچائی میں کسی کو کوئی شکش ہوگا نہیں ہے یہاں پہ ابراہیم نے وسیعت کی لفظ ہے وسیعت سنا ہے آپ لوگوں نے ویل سنا ہوگا شہر آپ لوگوں نے جو پواہش ہوتی ہے جو چاہت ہوتی ہے لوگ لکھ دیتے ہیں اسی لوگوں وسیعت کہتے ہیں وسیعت میں اللہ سمجھایا تھا کس نے ابراہیم نے اپنی اولاد کو سمجھایا تھا اور یاکوب نے اپنی اولاد کو سمجھایا تھا یہ جو آیت ہے انہیں جو الفاظ ہیں اس آیت کے اس حصے یہ بڑے اہم ہیں کہ بے شک اللہ نے تمہارے لئے دین ملتخف کر لیا ہے یعنی جس راستے میں تمہیں زجائی گزار نہیں ہے وہ راستہ اللہ نے پہلے سے تمہیں بتا دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہوتا ہے اس لفظ سے آپ سب لوگ باقی ہیں تو بے شک اللہ نے ایک راستہ ہارے لئے انتخف کر لیا ہے وہ راستہ کیا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے قرآن کی شکل میں اور اس کے پہلے مختلف زمانوں میں مختلف رسولوں اور نبیوں کے جگہ سے اللہ کا حکمہ ہے یہ اس راستے کی بات بھی ہے تو ابراہیم ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرق تہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات میں ہے یاقوب علیہ السلام بھی کافی پہلے آئے تھے پہلے ہم کہتے ہیں لفظ اسلام کوئی نئی چیز ہے یا پرانی چیز ہے لفظ اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ یاقوب علیہ السلام بھی جو دین فالو کرتے تھے اس کا بنام اسلام تھا اسلام کوئی نام نہیں ہے بلکہ اسلام طریقہ ہے یہ سبمٹ کیا تھا اپنے آپ کو اس لئے وہ مسلم تھے جیسے ہم کہتے ہیں کتبہ اور کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو جو ہم لکھ رہے ہیں ہم بھی کاتی میں آپ بھی لکھیں گے کاتی میں آپ بھی لکھیں گے کاتی میں لکھنے والا کاتب کہلائے گا مشین سے بھی کاتب بنتے ہیں شد biggest لکھनے لکھنے والہ وہ کاتب ہے تو اس نے جو آپ کتے investigación ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جو اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والا اس کو ہم کہتے ہیں مسئلی جیسے لکھنے والے ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے سبمٹ کرنے والے وہ ہم کیا کہتے ہیں مسئلی کیونکہ بیسے ہی چیز نہیں ہے جو کیا الگ سے کچھ کا نام مسٹر اے ہے مسٹر وی کر دیا گیا بلکہ یہ ایک عمل ہے اس عمل کے نتیجے میں یہ نام بنایا تو یہ بات بتائی جاری ہے کہ ابراہیم جو جب پہلے وہ بھی اور یعقوب تھے وہ بھی ان سب نے اپنے بچوں سے کہا کہ اللہ نے تمہاری دین کو منتخب کر لیا ہے اب لوگ ذمہ داری یہ ہے کہ تم موت سے پہلے پہلے مسلمان موت جب آیا تو تم مسلم ہونا یہ بتائی موت موت کب آئی گی موت کب آئی گی جو ایک نظام کے تحت ہم جی رہے ہیں اس نظام کے تحت ہماری زندگی کب ختم ہوگی اس کو اللہ دنے تک سمجھتا ہے یا جو کی بیسیس پر ہماری زندگی کا ہوتا جاتا ہے آپ دیکھا ہوا کچھ لوگ جلدی بھی مار ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ دیکھ سے مار ہوتے ہیں آپ نے بھی سنا اور کس کوئی خاص شہر ہے جہاں پہ لوگوں کے لنگز بہت اراب ہوتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کوئی ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کینسر زیادہ ہو جاتا ہے کچھ خاص فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سب چیزیں موجود میں آتی ہیں تو جگہ ہیں وہاں پہ لائی بیسی بڑتی چلی جا رہی ہے بہت زیادہ نہیں اندر بھی ایک ایک ان کی زندگیاں بہت دنوں تک وہ شہر ملے رہتے ہیں وہ بھی آپ نے بہنی جاتے ہیں موت آتی ہے تو یاکو نے بھی کہی یہ بات اور ان کے پہلے جو ابراہیل تو انہوں نے بھی بچوں سے کہا جب تمہاری موت آئے تو اس وقت میں تو مسلم بہنا ہے اچھا لب سے مسلم اب سمجھ میں آگیا آپ کو لکھنے والے کو ہم کاتب کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی حب مکتاب بنانے والے کو ہم کہہ رہے ہیں مسلم کرتے ہیں تو مسلم ایسا نہیں کہ الگ سے کوئی ٹائٹل ہے کوئی کوئی نام الگ سے ہے یہ ایک صفت ہے یہ ایک کرکٹرسٹک ہے کہ تم کس کے ساتھ بیٹھانا اس کرکٹرسٹک کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اس کے ادرس سیر لام میم حمزہ میم نون ان دو چیزوں کے جو رونٹ میں نہیں ہے وہ اس کے اندر پائی جائے کیا ہے امن سلامتی پیس اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے دوستوں کا تکلیف ہم پہچاتے ہیں اس کا مطلب ہم مسلم نہیں بھلے ہی ہمارے نام کچھ بھی ہو اگر ہماری زندگی کی وجہ سے ہمارے عمل کی وجہ سے ہماری کسی بھی ایکٹیوٹی کے وجہ سے دوسروں کا ان ختم ہوتا ہے بے جائیں پریشان ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہم واقعی میں نہ تو مومن ہیں اور نہ ہی مسلم ہیں یہ کوئی نام ایسا نہیں کہ میرا نام احمد ہے تو میں مسلم ہوں مسلم کا مطلب میری وجہ سے خود میری ذات بھی پرسکونوں اور دوسریوں کی ذات بھی پرسکونوں اور دوسریوں کی ذات بھی پرسکونوں ہیں تب آپ دیکھیں ہی کہ اگر ہمارا کوئی عمل ہے اس کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم مکمل طریقے سے مسلم ہیں چھوٹی سی مثال ہے اگر ہم اپنے گھر کی گھنگری اٹھا کے دروازی کے باہر ڈال دیتے ہیں اس کا مطلب ہم مسلم نہیں ہیں کیونکہ جو دوسرے لوگ اس اگر میں وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں ہمارا کا نام احمد ہو سکتا ہے اس کے باہر جو اس کا عمل ہے وہ کیا ہے سین لام میل جو پیس ہے وہ ڈسٹرگ ہو رہا ہے پیسپل نہیں رہتی ہے اور قرآن جو سکھاتا ہے تو نیسان کی اپنی زندگی پیسپل رہنے چاہیے اور صحابی ساتھ میں دوسروں کی زندگیاں بھی پیسپل رہنے چاہیے تو یہ اس کے آگے کی بات دیکھ لیتے ہیں تل کا امت ان قطخرت لہا ما قصبت ولکم ما قصبت یہ بڑی ایک اہم چیزیں اچھا ایک بار بتاہیے آپ میں سے کتنے لوگ ندی کے پانی کو علک کرنے والوں میں شامل ہیں ندی دیکھا آپ ندی پاس میں آپ کے بہت درمی ہے اس کا پانی ایسا ہے کہ آپ اس میں نہ تنہا سکتے ہیں نہ اس کو پی سکتے ہیں اور نہ اس کو دھنے اور کسی استعمال بھی لاسکتے ہیں ڈائریکٹ ایسی طرح ہے ڈائریکٹ میں استعمال بھی سکتے ہیں ہم لوگ اس کا پانی تو اس میں آپ لوگ نے کسنا کانٹی بھی رکیا اس کو پرمک کرنے میں ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم ایڈی تیکٹری ہے ہم میں میرا کوئی اپنا دھرے ہے میں خوری دوسروں کے ہاں رہتا ہوں چھوٹا سا مکان ہے چھوٹا سا مکان ہے چھوٹی سے ضرورت ہے ہے یہ جواب ہو سکتا ہے آپ اچھا آپ لوگ دہلیس سے باہر جاتے ہیں شہر سے باہر دیتے ہیں شہر سے باہر کسی بھی شہر جو مین سٹی ہے جہاں پر گوڑیاں بہت سے چلتی ہوں جہاں پر فیکٹریز ہوں جہاں پر کچھ اس طرح کے آبادی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت ہوں وہاں اور جو علاقہ بھی کھلا ہو جہاں آبادی اس وطن کم ہو یا جو اس طرح کی اندسٹری ہے وہاں پر نہ ہو جہاں سے پلوشن ہوتا ہو وہاں کی اور یہاں کی اندواری میں جو فضاء ہے اس میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے آپ کے سانس لینے میں فرق ہوتا ہے یہاں جیسی آتے ہیں وہاں تکریف محسوس ہوتی ہے وہاں جیسی سانس لیتے ہیں لگتا ہے کہ یہاں بہت ہی کچھ کچھ الگی سب کچھ محسوس ہوتا ہے ایوہر اس میں بھی آتی ہے وہاں بہت دینی میں خوشبو محسوس ہوت سکتی ہے یا ہو سکتا ہے بل بو اٹلیس نہیں ہوگی یہاں مزیر کے مختلف جگہوں سے کہیں پہ کوڑا بہت پڑا ہے کہیں پہ جنگلی بہت جمع ہے کہیں گھنٹہ پانی بہت جمع ہے اس کی وجہ سے بہت تکلیف دیر صورتحال بن جاتی ہے آپ نے سکتے ہیں ان لوگوں کے کارٹیوئیشن ہے اس تکلیف دیر صورتحال کو بنانے میں آپ کا ہے اور کس کس کا ہے آپ کا میری ہے آپ کو معلوم ہے آپ دونے کو تو آپ کیوں کرتے ہیں اب یہ بات معلوم ہے تو ہم کیوں گندگی بھی لگتے ہیں کیونکہ ہمیں بتا ہے کہ ہم مسلم ہونے کا مطلبی یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کریں جس سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچیں مجھے اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچ جائے سب کرتے ہیں دوسری میں بھی کرتا ہوں سب لوگ گلی میں گندگی پیٹھتے ہیں میں گندگی پیٹھتا ہوں یہ میں آپ کو نہیں کریں گے آپ دیکھتے ہیں آپ بھی گلی بہت سا بہت دیکھتے ہیں لیکن ایک اور اور جو کرسکشن ہے ہم ہی سوچتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں یہ شہر رزاج ہے عام انسانوں کا عام لوگوں کا جب ہم دوسروں کو غلطیاں کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جب دوسرے غلطی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں نقصام بھی اس کو پہنچے گا اور اگر ہم نے طے پر لیا کہ مجھے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے مجھے یا دوسروں کو تکلیف پہنچے لیکن دوسرے لوگ نہیں رکھ رہے ہیں اس کام کرنے سے تو ہمیں کیا تکنا چاہیے لیکن وہ نہیں مانتے ہیں تو نہیں مانتے ہیں تو ہم جھبڑا نہیں کریں گے ان سے لیکن سمجھائیں گے اور جو رسپکفل اندازم جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن ایک باس رہنے ہوگی چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں ایک چیز سمجھ رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک بدلہ ہوتا ہے ہوتا ہے بندہ اب یہ لفظ ہے جو اصل میں سینہ ہے کسوہ کا مطلب کیا ہے آپ سب جانتے ہیں ہاں کیا ہے یہ کسوہ یہ جو لکھنے جائے تو وہ کس میں بدایا تھا اور صحیح بدایا تھا تینوں الفاظ ہیں تینوں کی میری کہیں کسوہ کا مطلب کسوہ کا مطلب ہی ارن اس نے کمایا لکھ لیں آپ لوگ آپ شاید کچھ لوگ کو یاد دیو کسوہ کا مطلب ہی ارن اس نے کمایا کسوہ کا مطلب ہی ارن اس نے کمایا کسوہ کا مطلب شی یہاں پہ آپ اٹ کر دیں کسوہ کا مطلب ہی ارن اس نے کمیدی نون نیونگ کلیس کو مستعمال کر دیتے ہیں اور کسوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ارن اس نے کمیدی یوں کو سب سمجھتے ہیں یوں یہاں پہ ہے لکھا آپ لوگوں نے اچھا کمانا کسی کہتے ہیں جو ارگ کسی کہتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کے exam میں marks آتے ہیں 100 out of 100 100 آتے ہیں اور کسی کے 70 out of 100 آتے ہیں کسی کے 7 out of 100 آتے ہیں یہ جو difference ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیا اس وجہ سے ہوتا ہے جس شخص نے exam لیا ہے جس نے آپ کے answer sheet evolutions اس تو کچھ آپ سے پچھتے اس وجہ سے ایسا کچھ ہوتا ہے بلی کی جو question اس کا جو answer تھا اس میں کیا miss match ہے اس کی بنیاد پر match ہے miss match جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد پر 7 70 اور 100 تو ایک ہی کلاس میں ایک صاحب کو 7 ملتے ہیں ایک صاحب کو 70 ملتے ہیں اور اسی کلاس میں کسی کو مل سکتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں جو کمائر ہے وہ تمہارے سامنے ہیں پھر جو marks یہ کیا ہے یہ ہمارے اپنے کمائر ہیں کمائر کا منطب یہی نہیں ہے کہ وہی ہی حاصل کر گی کچھ پیسے ہی حاصل کر گی بلکہ کمائر کا منطب یہ ہے کہ حاصل کیا اچیف کیا کسیبہ کا منطب اس نے اور کسیبہ بھی اس نے یہ وہ میکسکلین ہے یہ اور کسیبہ ملتے ہیں لوگ کم کسی کہتے ہیں کم کسی کہتے ہیں نیشن کسی کہتے ہیں لوگ کسی کہتے ہیں بلکہ پیپل اس کو ہم قوم کہتے ہیں جو قومیں گزرد گئی ہیں اب اس کو دیکھیں لاؤ اور لی ان دونوں کی میننگ کیا ہے فار اور اس میں ہا جو نہیں یہ ہا ہے ہا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہے it for it یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں for it ماں کی میننگ کیا ہے آپ لوگوں کے معلوم میں ماں کی تین میننگ ہے ایک ہے نہیں ایک ہے whatever ایک ہے what تین میننگ ہے ماں کی کتنا چاہتے ہیں لکھ لیا آپ پہلے ایک مطلبہ ماں کی تین میننگ ہے number one what number two whatever number number three number three no or not اس context میں آپ کو اس کو کیسے translate کرنا ہے تو ماں تین میننگ کی استعمال ہوتا ہے لکھ لیں آپ اس سے ہاتھوں میں لکھنے کے وجہائے نوٹ بک میں لکھ لیں ماں کے تین میننگ ہے number one what whatever اور no یہاں پہ ہم جو میننگ استعمال کریں گے وہ کیا ہے what لہا whatever it has whatever whatever اس کو وہی بھی لے گا جو اس نے کمایا ہے یہ ہاں کون ہے ہاں کا مطلب ہوتا ہے نفس ہاں 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 نفس نفس کہتے ہیں سوال کو سوال کو سمجھتے ہیں سبتہ دروح کو جان کو یعنی کہ ہر جو اتوجود ہیں جان ہیں جس من ہے اس کو موت آنی ہے ہر نفس کے لئے ہم سب ایک انڈیپنڈنٹ انڈیوی جو کل بھی کمائے ہیں اب دوسرا کیا ہے لکم کی مینن کیا ہے لا کی مینن سب کو معلوم ہے لہا کا مطلب اٹھ ایس لکم کا مطلب یو ہے ماں یہ کہہ ہے کسکتوں تو جو کچھ بھی ابھی کمائیا ہے وہ ملے گا ان کو آخرت میں اور جو آخرت میں ہے وہ ان کو ہی اپنے ہی کمائیا ہوا ہے تو کی دنیا ہمارا داج الامر ہے اور اس آخرت کو ہم کہتے ہیں دارل جزا اس کو ہم کہتے ہیں دارل عمل دارل عمل کیا ہے ورگ اسٹیشن سنایا آپ لو پر آفیسز فیکٹریز جہاں لو کام بڑھتے ہیں وہ ان کا ورگ پلیس ہوتا ہے ورگ اسٹیشن ہوتا ہے کام مرنے کی جگہ ہے اور آخر کیا ہے نامی جزا ہے جزا سزا تو سنہی ہوگا آپ لوگوں نے یعنی یہ ریوارڈ کی جگہ ہے وہ کیا ہے آخرہ ہے اور دنیا کہتے ہیں دارل عمل ہے یہ ہمارا ورگ پلیس ہے کام کرنے کی جگہ ہے اب وہ ہمارا ریوارڈ پلیس ہے جہاں پہ ہمارا ریوارڈ ملے گا اور ریوارڈ کیا ملے گا لہا مانکسبت والاکم مانکسبت اب اگر مسٹر اے نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کی وجہ سے ہم بھی غلط کام کر لیں تو انہیں ان کی غلطی کی سزا ملے گی اور ہمیں ہماری غلطی کی سزا ملے گی یہ جملہ سمجھ کے آ گیا ہے تو بہتا ہے ہم نے زندگی اپنی سمجھ لی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں زد اپنے آس پاس میں کہ اگر کسی ایک نے کہیں اس غلط کام کیا ہم سب لوگ بھی غلط کام کرنا شکر دیتے ہیں آپ کو میرنی کرتے ہیں اس بات سے ہم لوگ بھی قریب ارتبہ غلطیاں لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں تو کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ فرا نے غلطی کی اس لیے میں نے بھی غلطی کی فرا میں اتنا ہاتھ جلا لیا کسی غلطی سے کیا ہمیں بھی ضرور گی کہ ہمیں جب کچھن میں جائیں جہاں چل جائے ایسا تھا کہ ہم بچا کے ہمیں اپنے آپ کو دنیا کیا ہے دارالعمل ہے آخرت کیا ہے دارالجزا ہے اور وہاں پہ کیا ہے جو بھی امتیں گزر چکی ہیں لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ جو بھی امتیں گزر چکی ہیں ان کو وہ کچھ ملے گا اور جو کچھ تم کرو گے وہ تمہیں ملے گا تو یہ کیا ہے وہ پچھلے لوگ اور یہ کیا ہے یہ تم کہ تم اور وہ کا جو کونسپ پہ لیئر ہونا چاہیے ہم کو کہ دوسروں کی غلطی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اپنی غلطی کے ذمہ دار مکمل طریقے سے ہم ہیں اس کی بنیاں کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گھر کے باہر پورا رکھا تھا اس لیے میں نے بگر دیا ہے اب شروعات اس نے کی تھی اس لیے سزا ملے چاہیے اس کی سزا اس کے برابر اس کو ملے گی اور ہمارے عمل کے برابر ہم کو سزا ملے گی کیا ہے کیونکہ دنیاں داروں کا عمل ہے اور آخر داروں جزا ہے لیکن یہ شارٹ ٹم جزا ہم کو یہاں ہی ملتی ہے کیونکہ گھر کے باہر دندگی پھیلے گی بدبو ہوگی تو اس کا ہمیں بھی احساس ہوگا اس آیت کو ہم پڑھ دیتے ہیں پھر ہم گھوٹ جائیں گے اس کے بات میں تلک امتن پتخلط وہ جو لوگ ہیں وہ قوم ہیں وہ گزر چکے پتخلط کا مطلب ہے فی الحال اتنا سا مجھے ذہن میں رکھی سکت کہ وہ گزر چکے ہیں لیکن اسے آپ نے لکھ لیا ہوگا اپنی نوٹ بک میں نوٹ بک دیکھئی ہے لہا ماں کا سبت لہا اس کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے جو اس نے ارم کیا ہے وَلَكُمْ مَا تَسَلْتُو جو تم نے ارم کیا ہے تمہارے لیے یہ نونے جملے نوٹ بک میں ہیں آپ کے اور آیت ریفرنس نمبر کیا ڈالہ آپ نے ہیں وَلَكُمْ مَا تَسَلُو نَا مَا کَانُ مَا مَلُوِ یہ آخری حصہ بڑا ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے کرتے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی دوسرا غلط کر رہا ہے تو اس کی غلطی کو ہم اپنے لیے کہ ہم بھی انسپائر ہونے اور ایسی کریں کیونکہ جو غلط کر رہا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی اور جو غلط ہم کریں گے اس کی سزا ہمیں ملے گی لفظیر 35 اور اس کے الفاظ ہیں وَقَالُوا قُونِوا خُودًا اِن نَصَارَ تَحْتَدُوا قُلْبَ الْمِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفَةَ وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ لفظیر درجمہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں یعنی جو لوگ غلط راستے پر چلنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یا تو یہود بن جاؤ یا نَصَارَ تَحْتَدُوا قُلْبَ الْمِلَّةَ یعنی یا اس راستے پر جلو جس کو ہم پسند کرتے ہیں یا اس راستے پر جلو جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کا ردیل یہ ہوگر تم ہدایت پر چلنے والے بن جاؤ گے تم صحیح راستہ پال ہوئے اب اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ کردوایا ہے آپ کہہ دیں بلکہ ملت ابراہیم حنیخہ ابراہیم کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے ابراہیم کا راستہ کیا تھا اچھا لفظ ہے مسلم آپ کو واضح ہو گیا مسلم کوئی نام ایسا نہیں ہے جیسے ہم لوگ اپنے نام رکھتے ہیں بلکہ مسلم ایک صفت ہے جیسے لکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں کاتب کاتب کہتے ہیں جلسہ کا بیٹھنا ہوتا ہے اور بیٹھنے والے کو ہم جالس کہتے ہیں اور جو شخص ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو حکیم کہتے ہیں طبیب کہتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک خاص عمل کرنے والے کی خاص لفظ مل جاتا ہے اس طریقے سے جو اپنے آپ کو ایک اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلم اب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم مسلم نہیں بلکہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ کون ہو گودن او نصارہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات کردھوائے جاری ہے کہ بلکہ اس میں جو چیز ہے وہ کیا ہے ملت عبراہیم حنیفہ حنیف کہتے ہیں سیدھے کو کہ جو ملت ہے راستہ یہ بلکہ سیدھا راستہ ہے کس کا ہے عبراہیم کا سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے کہ ایک خالق اور ایک مالک اور ایک رب کو ماننا یہ عبراہیم علیہ السلام کی سفر تھی عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں دوسری ایک خاص چیز یہ تھی ماں کی تین میننگ ہے کوئی اپنی نوٹ بک دے پی بتا سکتا ہے ماں کی تین میننگ کیا ہے پہلی میننگ ہے کیا اور دوسری میننگ ہے جو اور تیسی میننگ ہے نہیں what whatever and no یہاں بھی جو میننگ ہے وہ کیا ہے no کانا کا مطلب ہے کانا کا مطلب اس بھی آتا ہے was and is both نہیں تھا عبراہیم مشکقوں میں سے مشکق کسے کرتے ہیں دیکھیں شرین کرنا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچے لنچ باکس شرین کر لیتے ہیں دوسرے کو کوئی لنچ لے کے نہیں آیا تو اس کو بھی اپنے ساتھ میں شرین کر لیتے ہیں ایسی گھروں میں کوئی چیز لے کے آئے ہیں والد صاحب نے کسی کوئی چیز دی کوئی بھائی یا کوئی بہن کچھ خرید کر لیا تو وہ دوسروں کو شرین کر لیتا ہے شرین کرنے کا مطلب کیا ہے وہ اس سے بھی کہتا ہے آپ تم بھی اس میں پارٹسپیٹ کرو شرین شرین کرنے کا مطلب ہے ایک چیز میں پارٹسپیشن شرین بھی کہتا ہے پارٹسپیشن کو تو یہ بتائیں یہ جو سپریم پاور ہے سپریم اتھاروٹی ہے جو پوری کائنات کی ہر چیز کا خالف ہے کریٹر ہے کریٹر کے ساتھ اس کے پاور میں اس کی اتھاروٹی میں کیا کریشن کو شامل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کریٹر کریشن الگ ہے ایسے کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کریشن نہیں ہیں خالف کی کوئی ایسی چیز ہے جب ہر چیز کریشن ہے ہر چیز مخلوق ہے تو خالف کے ساتھ اس کے قوت میں اس کے فیصلوں میں کیسے شامل ہو سکتی ہے ابراہیم کی صفت یہ تھی کہ ابراہیم نے خالف کے ساتھ میں جو کریٹر تھا اس کے ساتھ میں اس کی کریشن کو اس کے پاور میں حصہ نہیں کیا کریشن کریشن ہے اور کریچر 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 ایک طرف ان کے والد ساتھ جنہوں نے اللہ کے ساتھ چیزوں کو شریک کیا لیکن ابراہیم نے ان کے ساتھ برتمیزی نہیں کی غلط زبان میں استعمال کی بہت رسپیٹفل انداز میں ان سے بات کرتے رہے اور ان کے لئے دعا بھی مانگی لیکن اس کے باوجود وہ ان کے عمل میں شریک نہیں ہوئے تو شریک ہونا آپ نے سنا رہا ہے اب صدق شریک ہو جاؤ تو یہ شریک کا مطلب کیا ہے پارٹسپیٹ پارٹسپیشن اب نشید کا مطلب ٹو میک سنن پارٹسپین آف سرچن ایکٹیویٹی اور ان سرچن پاور تو یہ جو پاور ہے سپری بیسی ہے وہ کس کے پاس نہیں ہے خالد کے پاس نہیں ہے خالد کون ہے جس کو ہم کریٹر کہتے ہیں خالد کریٹر اور جن بھی اس کائنات میں کوئی بھی چیز خالد نہیں ہے بلکہ یہ یہ ہر چیز مخلوق ہے ایسا رسول خالد یا مخلوق انسان مخلوق جو بڑی بڑی پہاڑ ہیں وہ بھی مخلوق ہیں آسمان چیزیں چھوٹی دیکھتی ہوں کوئی بڑی دیکھتی ہوں یہ ہمارے دیکھنے کا ہماری تصور کا مسئلہ ہوتا ہے بہر میں ہر چیز بڑی اہم ہوتی ہے آپ چیوٹی کو بھی آپ ذرا سا مورا کر کے دیکھیں گے تو اس میں بھی اندازہ ہوتی یہ بھی بہت عظیم شان ایک کرییشن ہے اللہ کا ان سب کے باوجود کرییٹر کے فیصلے میں کرییٹر کا جو ایک سسٹم ہے اس کا فیصلہ لینے کا اس میں ہم کرییشن کو حصہ نہیں دے سکتے ہیں یعنی شیئر نہیں کر سکتے ہیں ابراہیم کی خاص بات کیا تھی وہ سیدھے راستہ پر چلتے تھے دوسری اسی سے اسی دوسرے الفاظ میں کہا گیا ہے کہ وہ شیئر نہیں کرتے تھے اب دیکھیں شیئر اتنی خطرناف چیز ہے اور یہاں پر ایوکاریم علیہ السلام کو اسی لیے ان کی تعریف کی جاری ہے قولو آمنا باللہ وما امزلا الینا وما امزلا الی ابراہیم واسماعی واسحاب ویعقوب والاسباد وما قوتیا موسا وعیسا وما قوتیا نبیونا من ربین لا نفرقو بینا احد منہم ونحن لهم اسم اس آیت میں ایک قصہ بڑا اہم ہے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی دیا گیا کتابیں دی گئیں یہ رسولوں کو اچھا آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام سے کتاب آئی تھی کس کس کے پاس کتاب آئی تھی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام محمدی چار نام سب لوگ بخوبی جانتے ہیں بہت اچھی تقیقت سے جانتے ہیں کیا اس کے علاوہ قرآن میں ایک جگہ پر آیا ہے شاید آپ کو یاد ہو سحب ابراہیم یاد ہے سحب ابراہیم ابراہیم کے پاس بھی کچھ چیزیں آئی تھی اور حقیقت یہ ہے قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ہر علاقے میں ہر مختلف زبانوں میں جو لوگ جو زبانیں بولتے تھے اس زبان میں ہم نے ہمیں ہدایت کے لئے ہدایت بھیجی ہے اب جب یہ ہدایت بھیجی ہے تو اس ہدایت پہ مامن زلہ جو کچھ بھی بھیجا گیا ہے جو کچھ بھی بھیجا گیا ہے دیوائیں جو بھی گائیت سے ہیں مامن زلہ علیک و مامن زلہ من قبل جو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے وہ اور جو آپ سے پہرے بھیجا گیا ہے وہ یہ پڑے کومن سے الفاظ ہیں شاہر آپ دوں گے ذہن میں بھی ہوں تو اس میں ہم اس بات کا زبان سے اپنی اعتراف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جدنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں جدنے بھی رسول آئے ہیں ہم ان سے واقف ہیں یا ناواقف ہیں واقف ناواقف we don't know ہم ہر صورت میں ہم ان پر ایمان کرتے ہیں یہاں اللہ کے طرف سے پیغام آیا تھا لیکن ابھی جو جو لیٹسٹ ورژن ہے آسمانی دیوانی گارڈنس کا اس کا نام ہے قرآن لیٹسٹ ورژن سمجھتے ہیں سب اللہ کے طرف سے آئی ہیں لیکن جو لیٹسٹ ورژن ہے وہ کیا ہے وہ قرآن کی شکل میں اس لئے ہم اس کو مانتے ہیں اب یہ کہلوائے صرف الفاظ کا ترجمہ آپ سنیں آپ کو مکمل طریقے سے بات سمجھ میں آجائے گی قولو قولو کی ملی کیا ہے اسے لکھ لیں پہلا ہے نبز قول قل تم علومیں قل یا عالی کافیون قل کو اللہ قل عفوض بربت الناس قل اسے جائے ملس کہدو قولو اسی کا یہ سیمولر ہے اور یہ بلول ہے یہ سیمولر ایڈرس کے دع جو ہے تم ایک شخص کہا جا رہے تُو کہہ دے پر یہاں بھی کہہ دو بلول ہے تُم سب لوگ کہہ دو قولو تم سب لوگ کیا کہو آمننا باللہ ہی ہم اللہ پر ایمان لائے نمبر ون یعنی اللہ پر ایمان اور اس کے بعد میں جس چیز پر ایمان لائے ہیں وما انزلہ بین علینا جو ہمارے پاس بیزا گیا ہے یعنی قرآن وما انزلہ الہ ابراہیم واسماعیل واسحاق ویاقوب والاسبار وما اوٹ یا موسیٰ وعیسیٰ وما اوٹ یا نبیوں نبی ربی اب آخر میں ایک لفظ نبی استعمال کیا گیا ہے نبیوں جو قدبی کی کتاب دی گئی ہے وہ سب دوسری چیز ایمان کس چیز پر ہے اللہ پر دوسرا قرآن پر پیسرا آسمانی قطب پر قطب کا مطلب کتاب کی جمع قطب ہے قطب پر چوتی چیز یہاں پر تہی جا رہی ہے ہم لوگوں کے یہ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے اے بڑا ہی بڑے تھے نہیں لوگوں پر نہیں عزت مرتبہ اودا کہاں لکھاو ایسا قرآن کہتا ہے ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں یہ الفاظ ہیں ہم آپ کو پہلے پورٹے سنا دیں لَا نُفرِّقُ ہم فرق نہیں کرتے ہیں بَيْنَ آَحَدِ مِنُمْ ان میں سے کسی ایک میں وَنَقْدُوا لَهُ مُسْلِمُمْ پر ہم اس اللہ کے لیے ہم اسلام کے آگے اپنے آپ کو سرمنٹ کرنے والے ہیں یہ بہت ہے جب اللہ ایک ہے اور انسان سب ایک ہیں تو اللہ اور انسان کے بیچ میں جو میسے لے ہیں والی لے کے آنے والی ذات ہے کیا اس میں بہت فرق ہو سکتا ہے وہ سب کے سب بڑے قابل احترام ہیں رسکیکٹبل ہیں پر ہم کسی کے شان دیں گستاقی نہیں کر سکتے ہیں اور کسی کی شان بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بھی یہ ان سے کم ہے یہ ان سے زیادہ ہے یہ الفاظ ہے صاحب دَا نُفرِّقُ بَيْنَ آَحَدِ مِنُمْ وہ ان کے لئے فرق نہیں کرنے والے ہیں یہ آیت نمبر ایک سو چھتیس 136 یہ لغز ایسے ہی لیتی ہے تفریر نہ کرنا تفریر کا مطلب فرق جمع کرنا سب برابر ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پانچ بیٹے ہیں پانچ بیٹیاں ہیں لیکن موپسی میں فرق نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کو ایک سائز کا گریس ملتا ہے یہ مطلب ہے سب کو ایک ہی خوراک ملتی ہے یہ مطلب ہے کوئی اگر ایک بیمار ہو گیا سب صحیح ہے تو اس کا علاج اس لی نہیں ہوتا ہے جب تک سب بیمار نہیں ہوئے تب تک علاج لیشی ہو کریں گے ایسا کچھ ہوتا ہے اس کی جو ضرورتیں گرسی ہیں لیکن فرق نہیں کرتے ہیں یہ بھی ہم آگے یہ بھی ہم آگے وہ بھی ہم آگے وہ بھی ہم آگے سب کی اہمیت الگ الگ سب کی ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی سکول میں ہے کوئی پریس سکول میں ہے کوئی کالج میں ہے کوئی جاگ پر ہے سب لوگ اپنی تھی جراب ہے سب کے الگ الگ خاص باتیں ہیں لیکن ہمیں یہ حق نہیں کہ ہمیں فرق کرنے لگے تو فرط فضلی کی ایک طرح سے یہ ہے کہ جس کی طبیل فراب ہے اس کا حیال بھی ہوتا ہے جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی دی جاتی ہیں لیکن ہمیں اس بات کا ہم جو فالوارس ہیں ہمیں اس بات کا آپ نہیں کیا ہمیں یہ کہیں کہ یہ بہت بل مدیبے ہیں وہ بہت نیچے ہیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس بات کا ہم نہیں کہ ہم اس میں تمیز کرنے اس طرح سے آج ہم یہیں پہ رکھ جاتے ہیں